جینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا ان کا نام تھا فزہ ان کا حضرت فزہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مکبرہ باب السغیر میں ہے اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ ہی وہ ضعیف تھی ضعیف اس وقت بڑی بڑاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی وہ کھڑی ہو گئی جوش میں جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی بدبخت یزید تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں خبردار یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و وارث ہیں تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں تمیز سے بات کر یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بری خاتون کون ہے جو جسارت اور بیعدبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں اس کی خبر لو اس کے فوجی اٹھے انہوں نے تلوار لہرائی درانے تمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکروں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان یک لخ بی سیوں حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی اس نے جوش مارا اس نے کہا خبردار یہ ہمارے وطن کی ماں ہے حبشہ کی ماں ہے اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گھرگریں پاک جیں گے جب وہ تلواریں لہرائیں حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر تو اس وقت سیدہ زینب نے مر کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سیکڑوں تلواریں نکال آئی ہیں مگر آج آپ کی بیٹیوں کی فاضت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہی و صحبہی و بارک وسلم الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ وعلى آلک و اہل بیتک و ذریتک یا حبیب اللہ و ما علینا اللہ جے کر دی علم بچ ہوندہ موسیقی موسیقی